کنسا لائب ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بیچتر اس کی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کریں اپنے لیکچر کی میں مقرم فرط احمد راجل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن کریم کریں اسلام علیکم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظنم ممن افترى علی اللہ الكذیب وہو يدعا الیلی الاسلام وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِنَّ نُورِ وَاللَّهُ مُتِنَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ وَاللَّذِي عَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِقُونَ آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر آٹھ نو اور دس کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفت المسیح الراب رحمہ اللہ پیش حدمت ہے اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ظالم کون کو ہدایت نہیں دیتا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے موں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے خواقہ فیر نہ پسند کریں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دین کے ہر شعبہ پر قلیتاً غالب کر دے خاموش رکھ پورا منائیں جزاکم اللہ حاصل جزاکم صاحب اب جیسے کہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ انشاءاللہ تحریک جدید کی اہمیت کے بارے میں ہوگا اور آج کے ہمارے مقرر ہیں مقررم ڈاکٹر تارک انور باجو صاحب آپ اللہ تعالیٰ کی فعل سے کافی لمبے عرصے سے سیکرٹری تحریک جدید یوکے کی خدمت بجال آ رہے ہیں تو آج ہم ان سے یہ تحریک جدید کی اہمیت کے بارے میں سوریں گے تو اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں میں ناظرین اور سامین سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں اس بارے میں اس موضوع کے بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کے پیش کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آخر میں ان کے جوابات دیا دیے جائیں گے تو اب میں محترم ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا لیکچر شروع فرمائے جزاکم اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مالکم السلام ورحمت اللہ آج جس موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے جو مجھے توپک دیا گیا ہے وہ تحریک جدید کا ٹاپک ہے جو میرا شعبہ بھی ہے سیکریٹی تحریک جدید ہونے کے لحاظ سے اور عموماً تحریک جدید کے بارے میں جو بفتگو ہم ساتھ کے آخر میں زیادہ توجہ دی جاتی ہے لیکن اس طفعہ تعلیم دپارٹمنٹ کے لیکچرز کے حوالے سے ہمیں یہ موقع دیا گیا ہے تو ہم اس طفعہ فائدہ اٹھائیں گے تو میں جو ہے آخر میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا اس پارے میں جو بھی آپ کے سوال ہوں اشہدو اللہ الیلہ اللہ وادہو لا شریک لہو واشہدو ان محمد عبدہو ورسولہ بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم اللہ الرحیم من ذلك الكتاب لا رئی ففیر خدا للمتقین الذین یومنون بالغیب ویقیمون السلاة ومن ما رضقناهم ينفقون والذین یومنون بما انزلا الیک وما انزلا من قبلك وبالآخرتهم یوقنون سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ کے بعد پہلی آیات ہیں جو چھے آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے ان اللہ عالموں میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے اور متقیوں کے بارے میں یہ اگلی آیات میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد والی آیت ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں ان آیات کی تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ متقیوں کے لیے جو نشانیاں قرآن کریم کے آغاز میں بتائی گئی ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں وہ جو خدا تعالیٰ کے رستے پر اس کی راہ کو تلاش کرتے ہیں اور جو بنیادی ضرورتیں ان کے لیے اور جو بنیادی چیزیں ان کے لیے اہم بتائی گئی ہیں کہ اس وقت تک وہ متقی نہیں کہہ لاسکتے جب تک کہ وہ ان چیزوں پر عمل نہ کرتے ہوں تو جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو اس میں چھے چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اب ان چیزوں پر آپ غور کریں کہ متقیوں کے لیے ضروری ہیں ان چھے میں سے چار چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے جبکہ دو چیزوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے ایمان بالغیب ایمان اس پر جو پہلے اتارا گیا ایمان اس پر جو بعد میں اتارا جانے والا اور اس پر جو پہلے اتارا گیا اور جو اس وقت یعنی قرآن کریم پر ایمان تو ان سارے چیزوں پر ایمان ایمان کا جو جو تعلق ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان چار چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے جبکہ عملی طور پر یعنی جو کرنے کی چیزیں ہیں تقوی کے لیے وہ صرف دو بتائی گئی ہیں اور وہ دو چیزیں کونسی ہیں کہ وہ یقیمون السلاتہ وہ نماز پر قائم ہوتے ہیں نماز پر قائم کرتے ہیں اور دوسری چیز جو بتائی گی ہے وہ مِمَا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے یا ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو مالی قربانی ابتدا ہی سے جہاں پر متقیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوضہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ یعنی جو عبادت ہے جو صلات ہے جو نماز ہے اس کے ساتھ ساتھ خوضہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مالی قربانی کو اس کے ساتھ لگا دیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں آپ اکثر جگہوں پر آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ جہاں بھی نماز کے بارے میں حکم آیا ہے نماز کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خوضہ تعالیٰ نے مالی قربانی کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ کیا اہمیت ہے مالی قربانی کی اور کتنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے کیونکہ یہ دونوں چیزیں مالی قربانی اور نماز ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ جو نمازوں پر قائم ہوتے ہیں لیکن چندوں میں سستی دکھاتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ نمازوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو جو نمازوں میں سست ہوتے ہیں وہ چندے نہیں ادا کر سکتے اور جو چندے نہیں ادا کرتے وہ نمازوں میں سست ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ نماز بھی ان کی ترک ہو جاتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتانے کے لئے شروع میں ہی قرآن کریم کے آغاز یہ اسی چیز سے کیا ہے کہ جو کرنے کی دو چیزیں پہلا حکم نماز کا دیا گیا ہے اور دوسرا حکم جو اس کے ساتھ ساتھ دیا گیا ہے وہ مالی قربانی کا ہے آہعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقی تمام انبیاء کی طرح مخلف وقتوں میں اگرچہ وہ دور جو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جانی قربانی مانتا تھا اس میں جہاد جو جنگوں میں جانا پڑتا تھا اس میں جان کی قربانی دینا پڑتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ مالی قربانی بھی کرتے تھے بلکہ ہر ایک چیز جو ان کے پاس موجود ہوتی تھی بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا کسی بھی جنگ پر یا کسی لڑائی کے موقع پر تو صحابہ اکرام اور حال ہی میں آپ نے واقعات سنے ہیں حضرت خلیفت المسیح ایدہ حضرت علیہ بن السلزیز کی زبانی کہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے صحابہ اپنا سب کچھ مال اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ لے کر خود بھی حاضر ہو جائے کرتے تھے اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ جانا ہے اور پتا نہیں کہ واپس بھی آنا ہے یا نہیں یعنی جانی وہ کروانی بھی اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ مال کی بھی کروانی تھی اور مختلف مواقع پر جب بھی ضرورت پڑی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحریک کی ہے یہ نہیں کہ ایک دفعہ تحریک کی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ تحریک نہیں ہوئی تو تمام امپیاء کے زمانے میں یہ جو مالی کروانی جو ہے کی گئی ہے جو کچھ بھی اللہ تعالی نے ان کو دیا تھا وہ جو انبیاء کا ساتھ دیتے رہے انہوں نے قربانی کی ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالی نے آپ ہی کے ذریعے سے یہ بشارت دی اور آپ نے فرمایا ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ کیسا یہ زمانہ برکت کا ہے کہ کسی سے جانے مانگی نہیں جاتی اور یہ زمانہ جانوں کے دینے کا نہیں بلکہ مالوں کے بشرت استطاعت خرچ کرنے کا ہے چنانچہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا کہ یزا الحرب کے جو جنگیں ہیں بظاہر جو ظاہری جنگیں ہیں انہوں نے موقوف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ پہ قلمی جہاد لے گا اور قلمی جہاد کے لیے ضروری ہے بلکہ لازم ہے کہ مالی جہاد کیا جائے چنانچہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب براہین احمدیہ جو آپ کی پہلی کتاب تھی جو آپ نے اسلام کے دفاع کے لیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو حملے اس وقت ہو رہے تھے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے براہین احمدیہ لکھی اور یہ اٹھارہ سو اسی کی بات ہے اس وقت نہ تو آپ کی بیست ہوئی تھی نہ آپ نے کسی کوئی دعویٰ کیا تھا مجدد ہونے کا یا مسیح یا مہدی ہونے کا بلکہ ابتدائی دور تھا اور آپ کے جو مالی وسائل تھے وہ بہت محدود تھے کیونکہ آپ جو ڈیپینڈنٹ تھے وہ اپنے والد پر لیکن جنات میں آپ تھے ان میں بعض اوقات یعنی کہ آپ کو تو یہ حال ہوتا تھا کہ آپ کو کھانا دینے گھر والے بھول جائے کرتے تھے تو اگرچہ ان کے پاس ان کے والد کی جائے داد بھی تھی لیکن ان کو اس وقت ایکسس اس کی نہیں تھی تو آپ کے پاس کوئی ریسورسز فینینشل یعنی مالی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ آپ اس کتاب کو شائع فرما چنانچہ اس دور میں آپ کو بڑی شدت سے یہ محسوس ہوا آپ کے دل میں جو تڑپ تھی اسلام کی محبت کی کہ اسلام کا پیغام اور صحیح رنگ میں اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچے اور اس وقت جنہوں جو تاریخ سے واقف ہیں خاص طور پر جو ہندوستان کی تاریخ اس وقت کہ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے ہندو، عیسائی، سکھ اور دیگر جو بھی مذاہب اس وقت سے افاسٹر پہ جو عیسائیوں نے وہاں حملہ کیا تھا عیسائی پادریوں کے ذریعے سے وہاں ہوا تو اسلام کو ہر طرف سے تان و تشنی کا شکار بنایا جا رہا تھا اور اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے اور اس کے جواب میں آپ نے یہ کتاب لکھی جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا لیکن مالی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے آپ تو اس کو شائع نہیں کر پا رہے تھے چنانچہ آپ کو شدید اس چیز کا درد تھا اور اتنا درد اور اتنی تکلیف تھی اس چیز کی کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے اس کو اور اس دعا کے نتیجے میں آپ کو جو الہام ہوا ہے اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس قدر تکلیف تھی اس چیز کی کہ آپ کو بیانے ہی وہی الہام ہوا ہے جو حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اس وقت ہوا جب وہ درد زے کی کیفیت میں تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور اس وقت پیدائش کے وقت جو آپ کی بے کسی کی اور جو حالت ہی کسن پرسی کی اس میں آپ کو یہ الہام ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ کے بے جزین نخلا تساقت علیہ کے رتبن جنیہ کہ تُو جا اور اس طرخت کے تنے کو ہلا ان کی بڑی کمزوری کی کیفیت تھی اور اس الہام نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس تنے کو ہلا تو خجوریں جو تازہ اور پاکی ہوئی خجوریں وہ تیرے اوپر گریں گی تو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی الہام ہوا ہے اور اس سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا یعنی اس کی تعبیر یہ کی کہ جو دوست حباب جو اس وقت ان کے تھے اگر تھے جماعت تو نہیں تھی اس وقت تو جو بھی دوست حباب تھے ان کو آپ نے اس کے نتیجے میں اس الہام کے نتیجے میں آپ نے خط تحریر فرمائے اور تحریر کی کہ یہ میں کتاب شائع کرنا چاہتا ہوں اور اس میں جو آپ لوگ پسل ہیں اور اس کے نتیجے میں جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو الہاما بتایا تھا لوگوں نے اس طرف توجہ کی اور مالی مدد آپ کو پہنچی اور لوگوں نے اس کے لیے چندے بھیجوائے جس کے نتیجے میں یہ کتاب شائع ہوئی تو یہ پہلی مثال ملتی ہے کہ کس طرح سے مالی معابنت کی وجہ سے وہ کام سر انجام پایا جو ضروری تھا اور جو آپ کی بیست کا بعد میں جو اب آپ کی بیست ہوئی ہے تو ثابت ہوا کہ یہی آپ کا مقصد تھا اور وہ لوگ جنہوں نے اس مالی معابنت میں حصہ لیا تھا ان کو اللہ تعالی نے اتنا عجر دیا کہ آپ نے مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام اپنی کتاب میں تحریر فرمائے ابراہین احمدیہ میں اور وہ پڑھے جا سکتے ہیں وہ چاہتا کہ جنہوں نے چند پیسے بھی دیئے اس میں ان کے نام بھی آپ نے اس میں تحریر کیا اور آپ نے فرمایا اور آپ نے لکھا ہے یو روحانی حضائن جل فیک میں صفحہ پانچ پہ کہ میں ان صاحبوں کی اعانتوں سے ایسا ممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں ان کا شکر ادا کر سکوں اور پھر آپ نے جب یہ نام لکھے ہیں احباب کے تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تا جب تک صفحہ روزگار میں نقشہ افادہ اور افادہ اس کتاب کا باقی رہے ہر ایک مستفیز کے جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعا خیر سے یاد کرے یعنی ان کو ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ عجر دیا کہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے آپ نے تحریک ہرمائی کہ ان لوگوں کو اس اس کا عجر اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو یہ احمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ مالی معاونت کی کس قدر احمیت اور ضرورت تھی کہ وہ جہاد جو اس وقت جس کی وقت تھی یا جس کی حیثیت جانے قربانی کی تھی اس وقت مالی قربانی دے کر آپ اسی صف میں شامل ہو سکتے ہیں اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ایک جگہ تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم میں آیت ایک آتی ہے کہ جنت اس زمانے میں قریب کر دی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرا ہی زمانہ ہے اور اس کی ایک تفسیر آپ نے یہ فرمائی کہ پہلے زمانوں میں جنت حاصل کرنے کے لیے جان کی قربانی دینے پڑتی تھی لیکن آج خدا تعالی نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ جو مالی قربانی دے گا وہ بھی اسی طرح سے جنت کا حفتار قرار پائے گا چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جو وسیعت کا نظام ہے اس میں آپ کو بشارت دنیا میں جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس قربانی میں اس قدر حصہ لیں گے اور ساتھ اس کے دقوہ پر خائم رہیں گے تو اللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دیتا ہے اس کے علاوہ قرآن کریم نے بڑی واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو جنت کی بشارت ملے گی بلکہ اللہ تعالی اس دنیا میں بھی اگر آپ خدا کی راہ میں خرج کرتے ہو تو خدا تعالی اس کو رکھتا نہیں ہے بلکہ ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ سورہ البقرہ کے آیت دو سو باسٹ ہے جو لوگ اللہ تعالی کی راہ میں مال خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی حالت کے مشابہ ہے جو سات بالی ہوگاتا ہے اور ہر بالی میں سو دانے ہوتے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بھی بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ تعالی اسے دینے والا اور بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ تعالی نے مثال دی ہے کہ جیسے کسان اللہ تعالی پر توقل کرتے ہوئے اپنے جو دانے ہوتے ہیں وہ دومین میں پھینک دیتا ہے اور بظاہر ضائع کر دیتا ہے اس توقل کے نتیجے میں اللہ تعالی اس کو بڑھاتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ گندم یا مکہی اس کے دانے آپ دیکھیں گے ایک دانے سے ایک پودا ہوتا ہے اس پودے میں اس کی شاقیں نکلتی ہیں شاقوں میں ہر ایک میں کئی کئی پھل ہوتے ہیں اور وہ کئی کئی سو تک پہنچتی ہے ان کی نوبت تو اللہ تعالی مثال دیکھ بتاتا ہے کہ دیکھو جب میں دنیا میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو میں کیوں نہ آپ کے آخرت میں میں کیوں نہیں آپ کو اس کا عجر دوں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اس کی تحریک فرماتے اور آپ کی حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ آپ بار بار لوگوں کو تحریک فرماتے ایک جگہ آپ نے فرمایا یہ صحیح بخاری میں درج ہے کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ رکھ رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور کے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں سات سو گناہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے چنانچہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے موقع پر فرمایا کہ تم اے عزیز میرے پیار میرے درخت وجود کی سر سب شاق جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو اور اپنی زندگی اپنا آرام اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے لیکن میں اس خدمت کے لئے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا تا کہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں اب یہ دیکھیں کہ جماعت میں جو نظام ہے اس میں حضرت مسیح مہود نے اپنے زمانے میں بھی جو مالی معاونت کے لئے ایک نظام قائم فرمایا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو جو قربانی توئی طور پر کی جاتی ہے اس کا عجر خلطالہ کے ہاں زیادہ ہے چنانچہ آپ کا آپ کے جو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اور کشتی نو میں یہ تحریر ہے اس میں سے میں اتباس پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص جو اپنے تئین بیعت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لئے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلے کی خدمت کرے جو شخص ایک پیسے کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلے کے مسارف کے لئے ماہ پا ماہ ایک پیسہ دے وے اور جو شخص ایک روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ ایک روپیہ ماہوار ادا کرے ہر ایک بیعت کنندہ کو بقدر وسط مدد دینی چاہیے تا خدا تعالی بھی انہیں مدد دے اگر بین آغا ماہ با ماہ ان کی مدد پہنچتے ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے عزیزو یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ ظاہر ہے کہ تم دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتے اور صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو پس خسمت ہے وہ شخص کہ خدا سے محبت کرے اور اگر کوئی تم میں خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے پس جو شخص خدا کے لئے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا لیکن جو شخص مال سے محبت کر خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لاتا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لئے بلاتا ہے تو یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بتایا کہ بعض اوقات لوگوں کی خواہش صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے اور وہ اس طرح سے اور جب مثالیں ہم صحابہ کی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قربانی کی کس طرح سے قربانی پیش کی تو ہمارے دل میں بھی آتا ہے تو آپ نے یہ بشارت دی ہے کہ آپ کو یہ الہامن بتایا گیا کہ صحابہ سے ملا جب آپ کو بھی وہی عجر ملیں گے جو جن لوگوں نے اس وقت قربانیاں کی اور ان کی مثالیں آپ نے بہت ساری مثالیں سنی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ نحا کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ جیسے ہی آپ نے آپ کی جب شادی ہوئی ہے آپ نے اس وقت اپنا سارا مال حضرت سلام کے حضرت پہ پیش کر دیا تھا اور اس کے بعد بھی کبھی کسی قربانی سے درگ نہیں کیا آپ کے غلام بھی آپ نے سارے آپ کو دے دی پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثالیں حال ہی میں حضور نے دوبارہ ذکر کرتے ہوئے ان کی مثالیں بھی دی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنا سارا مال لے کر آ گئے جب حضرت عمر سمجھ رہے تھے اپنا آدھا مال لاکر کے وہ ان سے آگے نکل جائیں گے لیکن یہ موقع حضرت ابو بکر نے ان کو نہیں دیا حضرت عثمان رضی اللہ کا ذکر آج کل چل رہا ہے کس سخی اور کس قدر قربانی کرنے والے تھے ایک واقعہ حضرت صحیب رومی کا آتا ہے جو مقامی نہیں تھے جو مقا کے رہنے والے نہیں تھے باہر سے آئے تھے اور وہاں آکے انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور کافی وسیع ان کا کاروبار بھی تھا ان کی جائد آدم لیکن مکہ والوں نے کہ نہیں اس طرح نہیں جا سکتے جب تک تم ساری جائد آدھیں اپنی یہاں چھوڑ کر جاؤ کیونکہ یہاں تم نے بنائی ہیں وہ سب ساری جائد آدھیں چھوڑ کر اور تنہ تنہا مدینہ میں پہنچے ہیں اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ نے آپ جائد اپنا مال دے کر رسول کریم صلی اللہ کی صحبت تمہیں ملی ہے اس کے نتیجے میں حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بھی اب بہور کریں تو ایک سے ایک بڑھ کر آپ کو مثالیں ملتی ہیں حضرت سمجان کی مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک موقع پر جب لنگر کا خرچ ختم ہو گیا تھا تو آپ نے اپنا زیور پیش کر دیا کے لیے اور بہت سے دیگر صحابہ کی منشی روڑے خان صاحب اور جو کپور طلا کے صحابہ تھے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے ایک دفعہ منشی زفر تھے وہ جو پور طلا کے رہنے والے تھے اور وہ آئے ہیں وہاں سے حضرت مسیح علیہ صلی اللہ فرمایا کہ کچھ رقم ان کو دردہ کارتی غالباً ساٹھ روپے تو آپ گئے جا کے کچھ زیور بیچ کر حضرت مسیح علیہ صلی اللہ کو لاکر دیا اور جب منشی روڑے خان صاحب کو پتا چلا بعد میں جب وہ حضرت مسیح علیہ صلی اللہ سلام سے ملے اور حضرت مسیح علیہ صلی اللہ صلی اللہ ذکر فرمایا کہ آپ نے بڑے ضرورت کے وقت مدد کی تو ان کو تو اس بات کا پتا بھی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بتایا ہی نہیں تھا ان کو منشی زفر صاحب نے تو تھا کہ وہ حضرت مسیح علیہ صلی اللہ صلی اللہ مدد جو بھی ان کی مدد کر سکتے اس وقت تو بہت سارے واقعات ہیں ایک واقعہ جو عموماً میں ذکر کیا کرتا ہوں جو امیر تھے سرحد کے قاضی یوسف صاحب رضی اللہ عنہ وہ امیر رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب جو حضرت مسیح مہود کی سیرت کے بارے میں لکھی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نو سال کا تھا نو سال کا نہیں نویں جماعتیں پر پڑھتا تھا اور پندرہ سال تقریباً عمر تھی اس وقت جب پتا چلا ان کو قادیان میں حضرت مسیح مہود کے دعوے کا تو یہ اپنے اور دوست انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ وہاں پہ جو انہیں موقع بھی ملا مسیح مہود سال کے ساتھ با جماعت نمازیں پڑھنے کا شامل ہو گئے تھے جماعت میں تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جسے میں بڑا متاثر ہوا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ وہاں پہ جب میں موجود تھا لنگر کی رقم تھی کیونکہ زیادہ دیر ٹھائر نہ پڑا مقدمہ کے سلسطے میں وہاں پہ تو کوئی خرچہ نہیں باقی بچا تو جس کے ذمہ لنگر کا انتظام تھا انہوں نے مولوی عبدال کریم سیال کوٹی صاحب سے ذکر کیا اس چیز کا اور آپ نے مسیح محمد سیال فرمایا تو حضرت مسیح محمد سیال فرمایا کہ اچھا آپ کچھ دوستوں کو تحریک کریں ان کو لکھیں کہ اس طرح سے ہمیں ضرورت ہے لنگر کے لیے دو واقعہ ایسے پیش آئے جو اب تک میرے ذہن پر نقش ہوئے اور ایک واقعہ انہوں لکھا کہ وزیر آباد سے کوئی شیخ فیملی تھی ان کے وہاں سے ایک خط آیا اور اس کے ساتھ منی آرڈر تھا اور اس میں دو سو روپے کی رقم تھی اور سات خط میں لکھا تھا کہ میرا جوان بیٹا تاؤن کے سبب پھوت ہو گیا ہے اور یہ رقم جو میرے پاس موجود تھی میں اس کے کفن دفن میں خرچ کر سکتا تھا لیکن میں ترجیح دیتا ہوں کہ یہ رقم خدا کے مسیح کی ضرورت کو پورا کرے تنہا چاہیے میں رقم آپ کے لئے اصال کر رہا ہوں اور اس کو میں اسی طرح تدفین عام طریقے سے کر رہا دوسرا واقعہ جو لکھا ہے وہ منشی عبدالعزیز پٹواری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آئے اور وہ حضرت مسیح محمد اللہ السلام سے ملے اور انہوں نے لکھا کہ وہ ابھی حضور اتر رہے تھے زینے پہ تھے تو رستے میں ملے اور انہوں نے جیب سے ہار ڈال کے ایک تھیلی نکالی اور تھیلے میں غالباً انہوں نے سو چاندی کے روپے تھے اور آپ نے یہ پیش کرتے فرمایا کہ یہ کہ حضور یہ میری میرے پاس آپ کا جو پیغام ملا ہے تو یہ میرے پاس یہ رقم تھی تو میں یہ لے کر حاضر ہو گیا تو اس کو قبول فرمائے تو اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت غالباً ان کی تنخواہ چھے روپے تھی اگرچہ وہ پٹواری تھے جو ریونیو آفیسر ایک قسم کا ایگر کلچر لینڈ کے لیے ہوتا ہے اور اچھی تنخواہ تھی لیکن ان کی تقریباً ان کی سیونگ جتنی بھی ہوگی وہ ساری انہوں نے حضرت مسیح حمد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تو یہ نمونے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے قربانی پیش کی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو اللہ تعالی کے فضل ہوئے ہیں وہ بے شمار ہیں اور جب میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ لوگوں نے قربانیاں پیش کی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے فضل کیے ہیں تو سب سے زیادہ جو واضح طور پر اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مثال اس کی جو ہے وہ تحریک جدید ہے تحریک جدید انیس سو چونتیس میں حضرت مسلم عہد رضی اللہ تعالی نے اس وقت شروع کی ہے جب احرار جو مخالف تھے جماعت کے وہ اس قدر بڑھ گئے تھے ان کے ان کے جو منصوبے تھے کہ انہوں نے قادیان میں جلسہ کیا اور قادیان میں وہ دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے اس کو فتم کر دینا ہے اور جماعت احمدیہ کو مٹا دینا ہے اس کے نتیجے میں حضرت مسلم عہد رضی اللہ تعالی نے دعا کی اور لوگوں کو صبر کی تحریک کی اور بعد میں ایک لمبا سلسلہ آپ نے شروع کیا جو نومبر میں شروع ہوا انیس سو چونتیس میں اور اس میں پھر آپ نے سلسلے بار یہ جو تحریک جو ہے کی ہے جس میں آپ نے مطالبات پیش کی ہیں اور تحریک جدید کے مطالبات پیش کرنے کی غرص ایک یہ تھی کہ سب سے پہلے کہ جماعت احمدیہ کے قیام کی اصل غرص غائد کیوں ہے وہ یہ ہے کہ صحیح اسلام احمدیت جو خلدہ تعالی کی توحید کا پیغام ہے وہ دنیا کے کنارے تک پہنچے اور اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں تو تحریک جدید میں آپ نے بتایا کہ مجھے بتا ہے کہ آپ پہلے ہی اتنی قربانی پیش کر رہے ہو تو کہاں سے مزید آپ قربانی کرو گے تو اس کے لیے آپ نے ایک پوری سکیم بتائی ہے کہ اچھا یہ پیسے اگر آپ نے بچانے ہیں مزید چاہیے ہیں تو کیسے آپ بچا سکتے ہو تو چنانچہ بنیادی سطح تک آپ گئے ہیں آپ نے کہا اچھا کھانے دو دفعہ پکانتے ہو دن میں تو ایک پکایا کرو کپڑے سال میں دو دفعہ بناتے ہو تو ایک دفعہ بناو ایک کو بچا کر تحریک جدید کے لیے پیش کر دو پھر آپ نے کہا اچھا آپ بیکار بیٹھے ہو تو کوئی بھی کام کرو بیکار نہ بیٹھو پھر آپ نے وقف کی تحریک کی تاکہ لوگ جو ہیں آگے تو والنٹیرز کام کریں جو جو ریٹائر ہو چکے تھے ان کو کہا کہ وہ آگے آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیش کریں جن کی زندگی کا کوئی زندگی وقف کر سکتا ہے تو زندگی وقف کرے کوئی ایک ہفتہ وقف کر سکتا ہے ایک مہینہ وقف کر سکتا ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ یہ تھا تاکہ جن کی ہو چنانچہ شروع میں آپ نے یہ تحریک کیا تھا یہ زی صرفت لوگوں کے لیے تحریک ہوئی تھی کہ سو سو روپے دے کہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہو لیکن بعد میں غربہ نے ایک وقت بھیجا کہ حضور ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اس میں پھر پانچ روپے دینے والوں کو بھی اس میں آپ نے شامل کرنے کی اجازت دے دی تو پھر اس وقت آپ کو مختلف موقعوں پر پوچھا گیا کہ حضور اچھا اس کا کیا میار کیا ہے کہ کس میار پر یہ چندہ دینا چاہیے تحریک جدید کا کیونکہ مقصد تو اس کا یہی ہے کہ ساری نیاں میں اور یہ بہت سے لوگ جو ہیں نا اس چیز کو جب وہ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو رقم آپ خرج کر رہے ہیں ساری دنیا میں اور اس وقت دنیا میں دوستو تیرہ کے قریب ممالک ہیں جہاں پہ جماعت قائم ہیں تو ساری دنیا میں آپ پاکستان اور ہندوستان بھارت کی جماعتوں کے علاوہ باقی ساری دنیا میں تحریک جدید جو ہے وہ اس کے ذریعہ سے جو ہے مدد کی جاتی ہے اور تو یہ بین الاقوامی طور پر یہ چونکہ تحریک ہوتی ہے تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کیا میار ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنی ایک ماہ کی آمد کا نصف دے دیتا ہے مثلا اس کی سو روپے مہوار آمد ہے تو وہ پچاس روپے وعدہ لکھا دے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے اچھی قربانی کی ہے اور اگر ایک ماہ کی پوری آمد یعنی سو روپے ہی وطور وعدہ لکھوا دے تو ہم سمجھیں گے کہ اس نے تکلیف اٹھا کر قربانی پیش کیا یعنی کہ بڑی عالی قربانی ہے اور اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جو شرعہ اس کے لئے مقرر نہیں ہے یہ توئی چندہ ہے لیکن یہ ایک میار کے طور پر حضرت مسلم رضی اللہ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ایک بٹا پانچ کم اس کم اپنی ایک ماہ کی آمد کا سال میں بطور چندہ دے دیتے اور تحریک جدید میں تو یہ ایک میاری قربانی ہوگی پھر آپ نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو پتا نہیں ہے ان کو بتانا چاہیے کہ یہ تحریک ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو اس میں شامل ہوتے ہیں یہاں بھی میں نے دیکھا ہے یوکے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ بے شمار لوگ اور ہمارے جو میمبرز ہیں آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر ہماری پیشن دوسری جرمنی کے بعد ہے اس وقت بھی ایک موقع پر ہماری پہلی پوزیشن بھی آئی ہے اور یہ میار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر سے بہتر ہر سال ہوتا ہے اور لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں لیکن جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھے کہ کس وقت قربانی کی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تو تحریک جدید میں مختلف دفاتر قائم کیے گئے تھے اندیس سو چونتیس سے جو پہلے دس سال تھے چوالیس تک اس کو دفتر اول کہتے ہیں اور دفتر اول کے جو پانچ ہزار مجاہدین تھے ان کے نام اب بھی کھاتے جو ہے وہ زندہ ہیں اور اس میں آپ اپنے بزرگوں کے بیٹھاپ پہ بھی چندے دے سکتے ہیں تو اس وقت جو دفتر چل رہا ہے وہ پانچ ماہ دفتر ہے اور جو یہ دفتر انیس سال کیا دفتر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نیا دفتر شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ موقع کھو دیں گے تو پھر وہ آپ اس دفتر میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے پہلی صاحب میں اور دوسری صاحب میں اور دوسری صاحب میں شامل ہوتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ تحریک جدید مثال ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی مالی قربانی میں اتنی برکت عطا کی ہے کہ اس وقت انیس سو چونتیس میں آپ امیجن کر کے چند ایک مساجد ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کی ہوں گی لنڈن مسجد اس وقت انیس سو تئیس میں یہ بنی ہے تو اس وقت کے موجود تھی اس کے علاوہ غالباً ایک آدھ اور مسجد تھی لیکن کوئی مزید مشن ہاؤسز کوئی کہیں بھی نہیں تھا اور سب سے بڑی خدمت جو اللہ تعالیٰ تیار پہلے سے کرتا ہے اگر تحریک جدید نہ ہوتی تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تحریک جدید کے ذریعے سے دنیا بھر میں ہمارے مشن ہاؤسز کا قیام ہوا ہمارے مشنریز جو دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچے ہیں جنہوں نے قربانی پیش کر کے معمولی بعض قط بڑے بڑے معمولی گزارے پر بعض صورتوں میں تو یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ بھی آپ دیں تو ہم پھر بھی اپنی اس مشن کو جاری رکھیں گے اس کو قائم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تفقیق دی اور اس کے اور آج ہم جب آپ نظر دوڑاتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے یوکے میں ابھی آپ کو مساجد کی تعداد اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مساجد یہاں بھی عطا کر دی ہیں یہاں لندن میں بھی جس طرح بھی آپ نظر دوڑائیں آپ کو تحریک جدید کی براکات نظر آتی حضور ایدہ اللہ تعالیٰ ابن سعزیز عموماً جلسے کے دوسرے دن جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل جماعت پر ہوتے ہیں ان میں ذکر فرماتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری اتنی مساجد اتنی مشت ہاؤسز کا قیام مزید ہوا ہے ہمارے سکول پرائیمری سیکنڈری سکول چل رہے ہیں افریقہ میں ہسپٹلز ہیں کلینکس ہمینٹی فرس کے تحت جو کام ہو رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ تحریک جدید ہمینٹی فرس اپنا کام کر رہے ہیں لیکن تحریک جدید افتدائی طور پر جہاں بھی جماعتیں قائم ہوتی ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے جو خود افورڈ نہیں کر سکتے یہ ایک سوال بعض اوقات ہوتا ہے کہ اچھا ہم تو اپنی مسجد کے لیے یہاں پہ چندہ دیتے ہیں تو یہ تحریک جدید پھر کہاں جاتا ہے تو ایک زمانہ یہ تھا کہ جہاں مساجد قائم ہوئی تھی وہ قادیان میں رہنے والی عورتوں نے چندہ دیا تھا جس سے یہ مسجد فضل ہماری بنی ہے تو وہ لوگوں وہ تو یہاں پہ کبھی نہیں آئے تو قربانی ایک وقت میں دیتی ہے تو جہاں ضرورت ہوتی ہے حضرت قلیبت المسیح ایدو اللہ تعالی بن السعزیز کیونکہ سوفی ست چندہ جو تحریک جدید کا ہے وہ حضور کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے تحریک جدید اور تحریک جدید کا جو نظام ہے بڑا وسی نظام ہے اس کے بارے میں بھی کم لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر ابھی حال ہی میں جو وکیل اعلیٰ کی وفات ہوئی ہے جو احمید اللہ صلی اللہ ان کے درجات تلان فرمائے وہ وکیل اعلیٰ تھے جو کہ تو تحریک جدید انجمن احمدیہ جسرہ صدر انجمن احمدیہ تحریک جدید انجمن احمدیہ اور وقف جدید انجمن احمدیہ یہ تین تنظیمیں ہیں جو کہ خلافت کے نیچے یعنی حضرت خلیفت المسیح کے تحت یہ تینوں انجمنیں جو ہیں وہ کام کرتی ہیں اور وقف جدید کا تعلق زیادہ تر پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ ہے صدر انجمن احمدیہ جو حضرت مسیح محمد صدر انجمن احمدیہ کے جو حضرت داران ہیں وہ ناظر کہلاتے ہیں ناظر اعلیہ جو حضور بھی خلیفہ بننے سے پہلے ناظر اعلیہ تھے تو یہ صدر پر فائز ہوتے ہیں جو انتظامی طور پر صدر یعنی صدر کہتے ہیں جو مین بوڈی ہے سارے مالک کو کور کرنے کے لیے تحریک جدید ہے جس میں پیرلل نظارتوں کے بلکل پیرلل وقالتیں ہیں جیسے مثلا وقالت مال اول ثانی اسی طرح جو ہے اب جو وقالت مال ثانی ہے وقالت مال ثالث بھی ہے جو جائد جس کا تعلق جائداد کے ساتھ ہوتا ہے جو ثانی ہے اس کا تعلق آپ کی وسائع کے ساتھ ہے جو آپ کے جتنی بھی وسیعت کا کوئی بھی صاحب کتاب ہوتا ہے وہ وقالت مال یعنی تحریک جدید کے تحت کی ہوتا ہے اور بعد میں وہ آگے جاتا ہے وحیشتی مقبرہ سیکریٹی وحیشتی مقبرہ کے پاس تو جو نظارت پر حیشتی مقبرہ کے پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد لیکن ابتدائی طور پر جتنے بھی جو پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ موالے کے لوگ ہیں ان کی وسیعت کو بہتیل کرتے ہیں اسی طرح دیگر وقالتیں وقالتیں تعلیم ہیں وقالتیں تصنیف ہیں وقالتیں تبشیر یہاں پر ہمارے پاس ایڈیشنل وقالتیں تبشیر ہیں وقالت اشاعت ہیں وقالت تصنیف ہیں تو یہ وقالتیں یہاں بھی موجود ہیں یہاں وقالت تعمیل تنفیذ بھی ہے اسی طرح بہت سی دیگر وقالتیں بھی ہیں وقالت ذرات وقالت سنت تجارت اور اس کے علاوہ دیگر شعبجات بھی کام کرتے ہیں مثلا مجلس نسرت جہاں ہے جس کے تحت یہ ہمارے جو کلینکس اور ہسپٹلز اور سکولز جو کام کرتے ہیں افریقہ میں جو مجلس نسرت جہاں کے تحت ہیں جو تحریک جدید کے تحت ہے اسی طرح مشیر قانونی کا شعبہ ہے شعبہ شماریات ہے سیکرٹی کمیٹی عبادی ہے پرویڈنٹ فنڈ ہے دو سو گیارہ ممالک کو ہینڈل کر رہے ہیں اب یہاں پہ چند تھوڑے سے بظاہر جو لوگ ہیں جو انتظامی طور پہ اس کو کور کرتے ہیں تو حیرت انگیز کام ہوتا ہے اور ایک تفہہ مجھے یاد ہے کہ حضرت خلیفہ رحمہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ سارے سال کا ہمارا لوگ آتے ہیں اور جوے میں ایک رات میں اسے زیادہ ہار جاتے ہیں لیکن کوئی برکت نہیں ہے ان کے پیسے میں بے شمار ہے لیکن ہماری جو قربانیاں ہیں کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی خاتر کی جاتی ہیں ایک جذبے کے تحت کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکت ڈالتا ہے اور بہت ساری مثالیں ہمیں یہاں بھی ملتی ہیں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن الس عزیز جب حضور اعلان فرماتے ہیں تاریخ جدید کے نئے سال کا آغاز کا ہے تو بہت ساری مثالیں حضور پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شخص نے چندہ دیا اور اس کے چندے میں برکت ڈالی اور بعض اوقات ان کا بینک میں رقم ایسی جگہ سے آئی جہاں ان کو کوئی گمان نہیں تھا کہ وہ وہاں سے بھی آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ وہ اتنا بلکہ اس سے کئی جنہ بڑھا کر واپس کر دیتا ہے یہاں پہ ہمارے بہت ساری مثالیں ہمارے یوکے میں بھی حضور نے اس طفح بھی ذکر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے ترجیح دے کر اور اپنی ضرورتوں کو پسے پش ڈال کر خدا کی خاطر قربانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار نوازہ ہے ان کو اور کئی گناہ بڑھا کر دیا ہے لیکن جب ہم خدا دلوں کے سعودے ہیں اور خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے جتنا اس کی محبت میں ڈوب کر ہم اس کی خاطر قربانی پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو پیار ہے اصل چیز یہ ہے کہ خدا کا پیار اس کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کہ وہ جب بھی اس کی کوئی ضرورت ہو خدا تعالیٰ وہاں اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو اور خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ بندے کے لئے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ اور سمجھ کر جب ہم اس مال کو خدا دیں میں پھر جواب دوں ماشاءاللہ بہت ہی معلوماتی لیکچتہ اور آپ نے جیسے بتایا کہ مسلم علیہ اسلام کی بھی ایک خواہش تھی کہ ہر ماہ باقیدگی سے چندر دیں تو اللہ تعالیٰ سب ہمارے میمبر کو توفیق دے تاکہ ہم زیادہ زیادہ اس تحریک میں جو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں سال لیں اب جہاں تک سوالات کا تعلق ہے تو ایک سوال تو آپ نے میرے خیلال لڑی جو آپ دے دیئے ہے کہ دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کا کس حساب سے دینا چاہیے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک بہت اچھا سٹینڈر تو یہ ہے کہ انسان پوری تنخواہ ایک مہینے کی سارے سال میں دے یا عادی تنخواہ اور پھر کم سے کم ایک سال ری کا مہینے کی دیا جائے تو برحال وہ سوال کا تو میرے خیل میں جواب آگے ہے اگر آپ مصدی کہنا چاہیں تو بیان فرما دے بعد میں ایک اور سوال جی تو آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو پرس پوزیشن آتی ہے جس ملک کی ان کا پر ہیڈ کتنا چندہ ہوتا ہے اچھا جی یہ ٹھیک ہے میں پہلے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں شرح آپ نے بھی بتا دیا ہے اس کو لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مجاہدین ایک تو وہ ہیں جو مجاہدین جو دفتر اول کے تھے ان کے بھی آپ دیتے ہیں لیکن یہاں بھی صفحہ اول اور صفحہ دوم کے بیاہدین کا خصوصی طور پر دعا کے لئے حضور انور کی خدمت میں جاتا ہے ان کے لئے ذرخواست کی جاتی ہے تو وہ جو یہ تو بنیادی طور پر ہے کہ میار جس کو سمجھا جاتا ہے کہ کم ایک بڑا پانچ اپنی مہانہ آمد نہیں کا اور صفحہ یا پورا ایک ماہ کا لیکن اس کے علاوہ جو یہاں پہ صفحہ اول ایک ہزار پونٹ جو ادا کرتے ہیں ان کو صفحہ اول میں شمار کیا جاتا ہے یہ سے زائد اور جو پانچ سو سے اوپر ادا کرتے ہیں اندو صفحہ دوم میں شمار کیا جاتا ہے تو یہ تو اور خصوصی طور پہ دعا کی طرف پاس ان حضور یعنور کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے ان لوگوں کی اور جو اس کے علاوہ حضور نے بنیادی طور پہ بتایا ہے کہ ایک بچہ بھی جو کچھ نہیں کماتا اور جو پاکٹ منی پہ دیپینڈ ہے اسی طرح بعض خواتین بھی ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور نے مثال دی تھی کہ جو ہے اگر وہ برگر کھاتا ہے چار پونٹ اس کے لئے لیتا ہے مہینے میں اگر وہ چار پونٹ اور ایک برگر کے بچا کے تو وہ اگر تحقیق جدید کے لئے رکھ لے تو آپ نے غالباً وقف جدید کا ذکر فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سال میں اردالیس پونٹ آسانی سے پچاس پونٹ دے سکتا عورت بھی دے سکتی جو نہیں کماتی تو یہ میار ہم نے رکھا ہوا تھا کہ کم اس کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ پر ہر بندہ اتنا دے جو حضور مثال قربانی ہے کہ وہ بہت زیادہ دو تین گناہ سے بھی زیادہ جماعتیں دیتی ہیں اور وہ عام جماعتیں ہیں یہاں مسیح حضل کی مثال ہے یہاں کوئی ایسے لوگ تو نہیں رہتے جو الگ کہیں سے آئے ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ بھار خلافت کی برکت ہے حضور کی دعائیں بھی اس طفعہ جو نتیجے ان سے بھی ظاہر ہو کہ جو اسلام آباد اور اس کے قریب کی جماعتیں ہیں غزت اللہ کے فضل سے ان کی قربانی بہت زیادہ ہے دوسروں کی نسبت دوسری بعض جماعتوں کی نسبت تو یہ تو کھلا میدان ہے جتنا آگے بڑھے ہوتا ہی جو ہے لیکن معیین ہے اور جو جو توئی پہلو ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم جس قدر پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور حضور کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں تو دعا کریں انشاءاللہ ہم پھر پہلی پوزیشن پہ آئے ہیں جیسے پہلے ایک دفعہ ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تحقیق دے ایک اور سوال تھا وہ ہزار پاؤنڈ ہے دو مجھے ہے وہ پانچ سو پاؤنڈ ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کرائیٹیری پر آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اب بیشتر اس کے کہ میں محترم سیکریٹس اب تعلیم کے حوالے کروں میں یہ ازکرنا چاہتا ہوں کہ کل ہمارا جو انگلیش کا لیکچر ہے وہ دجال اور یاجوج ناجوج کے بارے میں ہے انگلیش میں ہوگا انشاءاللہ اور اسی طرح اگلے سوموار کو جو اردو کا لیکچر ہے ہمارا وہ براہین احمدیہ کے بارے میں ہوگا جیسے کہ مہترم ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ بہت افتزائی کتاب ہے اس کے بارے میں تعارف ہوگا اور انشاءاللہ امید ہے کہ معلوماتی پروگرام ہوگا تو تمہار دوست جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن اس سکت چونکہ مجھے بظاہر اور کوئی سوال نظر نہیں آرہا تو میں اس لئے مہترم سیکرٹری صاحب تاریم کے حوالے کرتا ہوں جزا اللہ فضل صاحب اور شباب صاحب ہوسٹنگ کے لئے اور شکریہ سیکرٹری صاحب تاریخ باجر صاحب آپ آئیں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہم دیکھ آپ دعا کر لیجی دعا 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 کر لیں سیکر روش سیکر روش تاریخ سیکر روش سیکر روش سیکر روش ازاق ملک